بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو کارل کوٹھڑی میں ڈالنے کا بہت بڑا منصوبہ سامنے آ چکا ہے اور فوری کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کے لانگ مارک پر نیا بم گرانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اور عمران خان پر حملے کے حوالے سے انٹیلیجنس اداروں نے ریپورٹ عمران خان کو دے دی ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے تمام نظریں تو اہم ترین تائناتی پر ہیں اور اس تائناتی کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے بھی بہت بڑا اعلان کر دیا ہے ناظرین اکرام اس وقت عمران خان کا لانگ مارچ تو جاری و ساری ہے راول پنڈی سے انہوں نے خود قیادت کرنی ہے میری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹرز نے ایک اور چیک اپ کرنا ہے اور چیک اپ کے بعد مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی واضح ہو جائیں گی لیکن اس سب کے اندر عمران خان پر دوبارہ حملے کی بھی آپ سب کے سامنے خبر رکھی پھر زمان پارک میں سیکیورٹی ارینجمنٹس بم اور بلٹ پروف شیشے زمان پارک میں نصب کیے گئے یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی لیکن اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراد چیما کا کہنا ہے کہ عمران خان کو تھریٹس اس وقت بڑھ گئی ہیں خود کو شاملہ ہو سکتا ہے اور اس کی انٹیلیجنس ریپورٹس بھی ہیں اس لیے ہم سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق مشیر داخلہ سرفراد چیما نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس بھی ہیں پہلے بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان پر حملہ ہو سکتا ہے وزیر آباد میں عمران خان پر پھر حملہ ہوا اللہ کا شکر ہے وہ محفوظ رہے عمران خان کی تھریٹس اس وقت زیادہ بڑھ گئی ہیں جب وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ تھریٹس اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ حملے کی ریپورٹس کے مطابق حملہ کرنے والے دو شوٹرز تھے نون لیگ کی قیادت سے جو گفتگو کر رہی ہے حملہ آور بھی وہی گفتگو کرتا تھا مذہبی منافرت کے متعلق نون لیگ کی قیادت نے گفتگو کی ایک جانب تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہی دوسری جانب کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں سے حکم جاری کر چکا ہے اب سپریم کورٹ میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے توہین عدالت کے معاملے پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف مزید شواہد جمع کرا دیے ہیں تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں مزید شواہد جس کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جمع کروانے والے ہیں جس میں مختلف رہنماؤں کے ٹویٹس اور اخباری تراشے شامل ہیں پچیس مئی کے اتجاج کے دوران مختلف ویڈیو کلپس عمران خان کے جمع کروا دیے گئے ہیں ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا ڈیویلپمنٹ ہے بہت بڑا معاملہ ہے وہی دوسری جانب عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کو عمران خان کی جانب سے کوئی یقین دہانی کروانے سے بھی گریز کیا ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جب ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے کہا کہ لانگ مارچ کے پورامن رہنے کی یقین دہانی کروائی جائے اس پر چیف جسس نے کہا کہ عمران خان کے وکیل کو ہدایت کرتے ہیں کہ اپنے موقع سے پورامن رہنے کا کہہ دیں چیف جسس کے ریمارچ پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان کے پاس اس معاملے پر موقع کی ہدایات نہیں ہے جس پر چیف جسس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موقع امران خان قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ پورامن نہیں رہیں گے بعد ازا عدالت نے کیس کی مزید سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتبی کر دی ہے دوسری جانب نیب کا شکنجہ امران خان کے خلاف قسنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور امران خان کے حوالے سے قومی اعتصاب بیورو نیشنل اکاؤنٹی بیورو نیب نے توشہ خانہ کیس میں کاروائی کا اندیا دے دیا ہے نیب زرائے نے بتایا ہے کہ نیب توشہ خانہ کیس میں تمام مرکزی کرداروں کے خلاف کاروائی کرے گا زرائے نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں امران خان اور فرہ گوگی کے خلاف کاروائی کی جائے گی جبکہ شہزاد اکبر ظلفی بخاری اور دیگر کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جا سکتے یعنی اب نیب بھی مکمل طور پر امران خان کے خلاف کاروائی کے لیے تیار ہے نیب کا شکنجہ کپتان کے گرد کسنے کی کپتان کو پابندے سلاسل کرنے کی اور کپتان کو کرپٹ کسی بھی صورت ثابت کر دیا جائے اس حوالے سے ہر قسم کا حربہ نہ صرف اپنایا جائے گا اس سے پہلے بھی چھے ماہ میں بہت دفعہ یہ حربہ اپنایا گیا جو کہ ناکام ہوا ہے دوسری جانب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے وفاقی دار الحکومت انتظامیہ کو نئی درخواست جمع کروائے پی ٹی آئی کے جلسے اور دھرنے کے لیے اینو سی کے اجراء کی درخواست پر سمات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کی دورانے سمات عمران خان کے جلسے کے دوران حملے کے خدشے کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات ہیں حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مدے نظر رکھے جسٹس عمر فاروق کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کا حق ہے لیکن عام شہریوں اور پٹیشنر اور تاجروں کے بھی حقوق ہیں جو متاثر نہیں ہونے چاہیے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ انگلینڈ میں بھی مظاہرین ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر آ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں لیکن سڑکوں کو کبھی بلوک نہیں کیا جاتا چیف جسٹس عمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ ڈیپٹی کمیشنر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی اگر آپ ڈیپٹی کمیشنر کے کسی آرڈر سے متاثر ہوئے ہیں تو پھر آپ عدالت آئیں ہم وہ چیز آپ کو جاری نہیں کر سکتے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے عدالت میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لاغ مارچ روک نہیں سکتے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جی ٹی روڈ موٹر وے اور دیگر شہرائیں بلوک کی آپ کو بھی اب مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تحریکہ انصاف کے وکیل نے کہا کہ نئی درخواست کے لیے ہم پارٹی قیادت سے مشاورت کریں گے عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کا کی استعداء پر سمات بائیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور پی ٹی آئی نے اگر جلسہ کرنا ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو نئی درخواست دیں اگر جلسے کی اجازت دیں گے تو یقینی بنائیں گے کہ سڑکیں بلوک نہ ہوں انتظامیہ نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں وہ متاثر نہ ہوں دوسری جانب آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ چل رہا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں صدر مملکت ایک بہت بڑا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس آرگڈار کو بھیجا گیا ہے صدر مملکت سے بات کرنے کے لیے اور صدر مملکت سے انہوں نے اہم تائیناتی پر بھی بات کی ہے اسے پہلے بھی صدر مملکت جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے تائیناتی کر سکے عمران خان کی طاقتور شخصیت سے ملاقات بھی ایوان صدر میں صدر عارف علوی نے کروائی اور اس وقت صدر مملکت بطور سربراہ ریاست اور کمانڈر اینڈ چیف آف دی آرم فورسز ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر گو صدر کے پاس ڈائریکٹ اختیار نہیں ہوتا لیکن بہت سے چیزوں میں تاتر ضرور لاسکتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے ہی کل یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سموت ٹرانزیشن کا فیصلہ کر لیا ہے کل یہ خبر میرے ذرائع کی طرف سے تھی لیکن آج صدر مملکت نے یہ بات کنفرم کر دی ہے ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیراعظم کی ایڈوائز آئی تو اس پر منوان عمل کریں گے ذرائع کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے قریبی دوستوں سے گفتگو کی جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے بات کی ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیراعظم کی ایڈوائز آئی تو اس ایڈوائز پر عمل کیا جائے گا عارف علوی نے دوستوں سے گفتگو میں کہا کہ میرے پاس وزیراعظم کی ایڈوائز روکنے کا قانونی جواز نہیں ہے لہٰذا مملکت کے معاملات میں رکھنا ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی یہ وہی بات ہے کہ کسی صورت بھی معاملات ہوں پریشر بن رہا ہے حکومت پر لیکن سب سے اہم بات یہی ہے اور صدر مملکت کا موقع بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اس سب کے اندر چیزوں کو سموت لے کر چلیں گے چیزوں کو خراب نہیں کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا